چشمے تو بین اندائے معافی صدور تیری نظر کو سینوں کے رانس بھی جانا چاہیے حضور کا ایک صحابی ہے نام ہے واپسہ بن مابل رضی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس رہی تھی پیچھے آگے بیٹھ لیے لیکن صحابی صدر کو اختیار ہے کسی کو آگے بلانا چاہے تو فرما اوزنو یا واپسہ واپسہ دیڑے آجاؤ قریب آجاؤ واپسہ اٹھے تو قریب آگئے حضور نے کہا میں اوزنو یا واپسہ واپسہ اور نیرے آجاؤ حضرت واپسہ اٹھے تو اور قریب آگئے کہتے ہیں کہ پھر تیسری مضموہ واپسہ اور آجو قریب اب حضرت واپسہ کی سمان فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا واپسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آئے ہوں کہا جو پوچھنے آئے وہ پوچھو یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ارز کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو ارز کی حضور اگر آپ بتائیں تو پھر کمال ہو فرمائے تم خیر و شر کے بارے پوچھنے آئے اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے تو ارز کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوالی کیوں بنتا تو سنو حدیث کے لفظے یہ تین انگلیاں حضورت نہیں ہوئی فَتَعَوَا عَلَىٰ صَدْرِهِ فَقَالَا اس طب تے قل وقت حضورت نے دن والی جگہ پہ انگلیاں چوڑ کے ماری اور کہا یہ مفتی بٹھا دی اسے پوچھ لے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے تو کہا کہ اللہ تجھے بھی بخش لے تیری ماں کو بھی بخش لے کس کام آئے ہو اب غزیفہ کیا جواب دیتے تو حضورت نے فرمائے غزیفہ سنو ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل تھلپی پہ پہلے کبھی نہیں آیا آج اللہ سے اجازت دے کے دو کام کرنے آیا یہ پہلے مذکراتا ہے کہ حضورت کو سلام کر پتہ نہیں اس شیر کا وزن ہے یا نہیں لیکن مجھے شیر بڑا اچھا لگا کسی نے کہا کہ کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے درود درخت کے نیچے اس طرح فرمانے لگا میری ڈیوٹی یہ تہری کہ میں حضورت کے پہلے کے لیے کھڑا ہوں گا اور میں ہاتھ میں تلوار لیے درود پہ کھڑا ہوں گے اور حضورت اس طرح فرمانے لگا میں نے دیکھا درود سہرہ میں ایک درخت ہے جو جنبش کے ہونے لگا پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور چلتا ہوا میرے برابر آنکے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ گیا خیر میرے لیے تو حیرت کی بات کی خیر تھوڑی در کے بعد دوبارہ وہاں سے چلا اور جہاں سے اکڑا تھا وہاں جا کے نسل ہو گیا جب حضورت ویدام ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو حضورت زرز کی وہ یہی تھی میں نے کہا حضورت وہ جو سامنے لخت ہے یہ تھوڑی در کبل اپنی جگہ سے اکڑ کے یہاں آیا تھا اور جھومتا رہا یہاں کھڑا ہو گئے حضورت نے حیرت سے یہ نہیں کہا کہ نیا میں تو سویا تھا کیا کہا نہیں ہوئی مسکرہ کے کہا یہ ایک درخت ہے جس کے رب سے اجازت مانگی تھی مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں فآزنا لہا تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آیا تھا تو فرمائے یہ فرشتہ دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے مجھے خوش خبر ہی دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار تو ان کے مناطب بیان کیے تو کہا کہ یہ تین چیزیں خاص طور پر اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں ترہ ترہ کی نیمتیں دیتا ہے اور اہل ایمان کا شیوہ ہے اپنے رفت کے عرصے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں واللہ دینا آمن اشد و حب بلد اللہ اور دوسری بات فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے درد کا محبوب وہ یہ مقتضائے ایمان ہے لَا يَوْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّا إِلَيْهِ مِنُوا وَوَالَدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّا سَجْمَائِينَ اور تیسری بات فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت سے پیار کرو اور میرے اہلِ بیعت سے پیار میری بجر سے کرو کہ وہ میرا نصب ہے میرا خاندان ہے تو ہمارا دین محبت کا دین ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ گرمی کی تو شدت ہے اور تقریر مختصر ہونی چاہیے ہمیں دو لفظوں میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے ایک تو کہ تین گھنڈے کا لیکچر دیا جائے کہ اسلام کیا ہے لیکن اگر دو لفظوں میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ اُڈھاگ دوں گا اقبال نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشت آوازش عدب طلب محبوب میں ترتنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم بس دین سمجھ لو کہ دین کیا ہے جو دین عدب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہو جائے وہی دین تمہارا مطلب ہے وہی دین تمہارا مقصود ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے جس دین میں عشق نہیں ہے وہ دین نہیں ہے عشق ہی ابتدائی ذات عشق ہی ابتدائی ذات عشق ہوتو شرح و دین برد قدر تصورا کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو اقوال کہتا ہے دین صحفہ سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب عدب سے شروع اور عشق پہ ختم یہ دین کی انتہا ہے اور یہ دین کی انتہا ہے اور اس کے درمیان کے اندر جو ہے وہ تمہیں محبوب کی عطاعت بھی کرنا ہوگی محبوب کے دین کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنا ہوگی حسول کی مجلسیں بھی تمہارا وظیفہ ہوں گی اور حضور پہ ضرور پڑھنا بھی تمہارا طرز حیات ہوگا لیکن شروع عدب سے اور انتہا اس کی عشق کے اللہ ہمیں یہ دین ایسا عطا کرے کہ ہماری رگ رگ میں اتر جائے اور یہ دین ہماری نسلوں میں اتر جائے اقوال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقوال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتاتے لیے جزا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی طریعت میں یہ چاہر بھی ہے کہ میں کچھ اور عرض کروں لیکن حالات کا تقاضی یہی ہے کہ میں اس گفتگو کو یہی روک دوں مجھے کسی کا شیر یاد آیا جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما کہا سبحان اللہ جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وز چلے میرا دے سونے نوہشر تک روک لما نظر کرم دی چاہت مکے نہ اے بات مکے نہ اے دات مکے مگر دل کی ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غذب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ذلپیں جدر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشاتہ پرانس جس نے دیکھا وہی گنگناتا گیا جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشینی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا محر شرم آ گیا خسن ہر ایک شیع کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زبان و نبی جس کی قرآن ہے داستان و نبی ان کی نظروں کی وسعرد کی کیا بات ہے جب نماز عدا کی جائے گی اس لیے تمام احباد اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں اور نماز باجمات میں شامل ہو گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ مڑنا پہلی حجولیاں رحمتوں سے بھر دینا وقت کی بہاریں نصیب کر دینا مقدر کی خزائے رخ سب فرمانا یہ تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے آخری سانس تک اپنے محبوب کا وفادہ لکھیں ہر علت سے ہر قلت سے ہر ذلت سے رہائی عطا کر اپنے پاک نبی کے در کی جدائی عطا کر اللہ دونوں نزدیک سے آنے والوں کو واپس جواری میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکت نصیب فرمانا اور یہ برکتیں ان کے واپس جانے سے پہلے اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا میرے ملک کو امن کے اجالے دینا کشمیر کے سسکتے مجبور لاچار لوگوں کی مدد فرمانا وہاں آزادی کے صویرے طلوع فرمانا اللہ میرے وطن کو معیشت کا جمال عطا کرنا بیمانوں کو شفا دینا پریشان حالوں کو خوشحال کرنا دکھیوں کے دکھ دور کر دینا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے اولاد مادینہ بھی دے دے اللہ جو لوگ اپنی اولاد کی جانب سے دکھی اور پریشان ہے انہیں سکھ اتا کر دے جو اولاد کے لیے صالح رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بہتر اسباب پیدا کر دے جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ اتا کر دے ہمارے مرہومین کی مرفرت فرما دے کاروباری پیچیت کی عدود کر کے ہمیں مالی استحقام اتا کر دے کاروباری استحقام اتا کر دے اللہ ہم سب کے والدین کی مرفرت فرما جو جن کے والدین زندہ و جعوید ان کا صحت برا سایہ دیر تک ان کے سروں پہ سلامت رکھ اور اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کا مقصوم فرما آج کی مجلس کے ایک ایک بچے کے حال پہ رہم کر منتظمین سے لے کر کہ آخری کونے میں کھڑے ہونے والے سب پر جزائے خیر اتا کر اور سب کو اپنی پناہوں کا حساب دیں امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقال دیں پٹھ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چلا اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دیں میں بلبلے نانا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دیں اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اغفر ظنوبنا وستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونبذر قبولنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی مشایخنا ولی اساتذتنا ولی تلامذتنا ولی اولادنا ولی ازواجنا ولی اخواننا ولی اخواتنا ولی قوائرنا ولی اشائرنا ولی من لہو حقنا لینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمسلمین تشنا لب چڑیہ تھی موں میں گرد نمی آ جائے گی تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلد سے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اللہ اس امت کو بقال کرتا ہے اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں اتا کرتا ہے پوری امت کو خویا ہوا بقال اتا کرتا ہے جہاں جہاں امت سرسک رہی ہے ظلم کی زنجیروں میں کرا رہی ہے اللہ نجات اتا کرتا ہے اپنی خاص پناہ مقسوم فرما دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں اپنے خاص کرم سے ہم سب کو مالا مال کر دیا ہے وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلى آلہی وآلہ آلہی وآلہ صحابی اجمعین برحمتی کے حالے